بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کی ساتھ شیئر کر رہی ہوں پارلر والوں کی سیکرٹ فارمولا وائٹننگ کریم جیسے بنانا بہت آسان ہے اس میں زیادہ کریموں کی بھرمار نہیں کرنی ہم نے بس دو ہی سستی سی کریموں سے ہم نے وائٹننگ کریم بنا لینی ہے اور اسے آپ لگانے کے بعد اتنا گورے چٹے ہو جائیں گے کہ سب آپ سے پوچھیں گے کہ آخر جادو کیا ہے تو یہاں پر میرے پاس دو کریمیں ہیں تو یہاں پر ایک باکس میں میرے پاس یہ پیپر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کیسے اسے یوز کرنا ہے لیکن ابھی یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے تو اسے میں نے پھینک دینا ہے اور یہاں پر میرے پاس دو کریمز ہیں جس کے اندر ایک بائیوکاس ہیں تو بائیوکاس کا میں نے ریپر اتار دینا ہے جب بھی آپ کریم لینے جائیں تو دیکھا کریں کہ اس کی ڈیٹ ہے یا ختم ہو چکی ہے کوشش کیا کریں کہ ایک سال دو سال اس کی ڈیٹ ہونی چاہیے تو یہاں پر میں نے اسے نکالینا ہے باہر اچھا فارمالا کریم بناتے ہوئے یا پھر کسی بھی کریم کی مکسنگ کرتے ہوئے اگر آپ بلیچ کرنا چاہتے ہیں سکن پولش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ نے پلاسٹک مٹیریل یوز کرنا ہے جس چیز میں آپ نے مکسنگ کرنی ہے وہ پلاسٹک ہے پھر ڈینر سیٹ میں ہونا چاہیے آپ نے جو سٹیل والے بردن ہوتے ہیں اس کے اندر بلکل یوز نہیں کرنا تو میٹل کا یوز نہیں کرنا اس میں اور جو میں کریم باہر نکال رہی ہوں تو اس میں بھی آپ نے چمچ کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ وہ بھی میٹل سے ہی بنا ہوتا ہے چمچ کی استعمال سے اس کا سارا ریاکشن چینج ہو جاتا ہے تو میرے ہاتھوں کے مدد سے اسے نکال لینا ہے باہر تو اچھے طرح کیاً اسی ڈبی کو ہم نے صاف کر لینا ہے اور یہاں پر میرے پاس گلڈن پرل جو کریم ہے میں نے اسے باہر نکال لیا ہے اور پہلے میں نے بائیوکاسٹ نکال لیا اس کے بعد گلڈن پرل میں نے سارے ڈبی کو خالی کر دیا ہے تو گلڈن پرل سیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر میرے پاس ایک گلڈن پرل تھی اور ایک بائیوکاسٹ تھی اس کے علاوہ میرے پاس آتھ ہی جو ڈبی تھی وہ گولڈن پرل اور بائیو کاس کی تھی تو یہاں پر میں نے ربیو کو اچھے طریقے سے صاف کر کے سائد پر کر دیا ہے تب میں نے ان کے اچھے طریقے سے مکسنگ کرنے اس کے اندر ابھی کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا بعد میں اس کے اندر کچھ ایڈ کرنا ہوگا تو ہم کر دیں گے لیکن ابھی صرف ہم نے اس کی مکسنگ کرنی ہے اور اسے اتنا اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے کہ یہ بلکل پروپر طریقے سے سمودھ ہو جائے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی چھوٹا سا پارٹیکل بھی نہ ہو ایک چھوٹا سا دانہ بھی نہ ہو اس سے بہت زیادہ سمودھ کرنا ہے جیسے لوشن ہوتا ہے شیمپو ہوتا ہے بلکل سمودھ کرنا ہے جیسے اسے سمودھ کرتے جائے گی اپنے انگلے کی مدد سے تو یہ ویسے ٹھک ہوتی جائے گی اور اس کے جو ریزلٹ سے اسے بہتر ملتے ہیں تو ابھی میں نے اس کی مکسنگ کرنی ہے پوری میرے پاس جو باول ہے پوری باول میں نہیں پھیلا لینا کریں وہ سائٹ پر یا اپنے اچھے طریقے سے مکسنگ کرنی ہے بس یہاں نسبات کر رہے کہ اپنے سٹیل کا برطن یوز نہیں کرنا چاہے وہ چمچ ہو یا پھر باول ہو تو آپ دیکھیں ابھی اس کے اندر گھٹلیاں ہیں اس کے اندر دانے سے ہیں ہم نے ان دانوں کو ختم کرنا ہے ان گھٹلوں کا ختم کرنا ہے اور اسے بلکل سمودھ تیکسچر دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ کافی ہے سمودھ بھی ہو چکی ہے اور اس کا وولیم بھی زیادہ ہو چکا ہے اچھے جیسے جیسے آپ اسے مکس کرتے جائیں گے تو اس کا وولیم بھی زیادہ ہوتا جائے گا تو اسے یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ رات کو ہم نے کسی بھی فیس ووش سے یا پھر سابون سے جو آپ یوز کرتے ہیں اس سے آپ نے فیس ووش کرنا ہے اور اگر آپ گھر پر سابون بنانا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں وہ سابون میں نے ایلومیرا گلیسرین لیمو وغیرہ سے بنایا تھا جس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں وہ ایک سابون سو بیماروں کا علاج کرتا ہے اسے ضرور چک اوٹ کر لیجئے گا تو اسی سابون سے مودھ ہونا ہے آپ نے رات کو سونے سے پہلے اور اس کریم کا ہلکے ہاتھوں سے لیپ کرنا ہے اس کے بعد تھوڑا سا اس کا مساج کرنا ہے بلکل رگر رگر کے مساج نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا کہ جیسے ہم برتن کو چمکانے کے لیے اسے بہت زیادہ رگرتے ہیں ایسا بلکل نہیں کرنا اسے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے اور پھر اسے چھوڑ دینا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد ہم نے فیس واش کر لینا ہے تقریباً تین دن کے بعد ہی آپ کو اسی ریزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے تو یہاں پر میرے پاس اچھا کریم یہاں پر بلکل سموت ہو چکی ہے بن چکی ہے اور ہاں اگر چاہے تو یہ لڑکے بھی یوز کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھی کریم ہے وہ سابون بھی لڑکے یوز کر سکتے ہیں اچھا تو اپنے خود سے اس میں کچھ بھی ایٹ نہیں کرنا باز وقت کیا ہوتا ہے کہ خود سے وائٹننگ کیپسولز وائٹننگ سیرمز ایٹ کر دیتے ہیں تو اس سے بھی اس کا ریاکشن چینج ہو جائے گا تو اپنے کچھ بھی یوز نہیں کر رہا یہاں پر میرے پاس کالی بوکس ہے جو کہ مارکیٹس میں آسانی سے مل جاتے ہیں اور ویسے بھی کریمز کی جو بوکس ہوتے ہیں وہ گھر میں پڑے ہوتے ہیں تو آپ اسے اچھے طریقے سے واش کر لیں اور اس کے اندر یہ بھر کے رکھتے ہیں آپ اسے تقریباً 3 سے 4 منت تک سٹور کر سکتے ہیں اور دیکھیں کہ دو کریمز سے تقریباً بہت ساری کریم پن کے تیار ہوئی ہے اور یہ پولر والوں کا سیکرٹ فارمولا ہے جو آپ لوگوں سے ہزاروں روپے بٹوڑ لیتی ہیں اور ریزلٹس بھی اتنا زیادہ خاص نہیں ملتے تو آپ بجت کریں اور گھر میں کچھ روپوں سے ہی اتنا ایزی لیے آپ اسے بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور اس کے ریزلٹ بہت زیادہ ہیں آپ اسے ایک بار ٹرائز ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو اس کے ریزلٹ نہیں ملتا آپ پر یہ کریم اثر نہیں کرتی تو آپ میری ویڈیو کو آکر ڈسلائی کر دیجئے گا اور چینل کو ان سبسکرائب کر دیجئے گا تین دن کے اندر یہ آپ کو اس کے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے یہ وائٹننگ فارمولا کریم گھر کے آسمودہ کریم ہے میں بھی اسے ہی یوز کرتی ہوں اور میرا فیس بہت زیادہ گورا چٹا ہے جب میری دوست مجھ سے ملنے آئی تو اس کی کچھ مہینوں تک شادی ہے اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے اس کریم کے بارے میں بتایا اس نے کہا کہ مجھے بھی بنا کر دو یہ اب وہ تیسری بار بنوا رہی ہے اس کے فیس پر اس کا بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے اور وہ بہت سیادہ تحریفیں کرتی ہیں اس کا کلر بہت فیر اور خوبصورت ہو چکی ہے اور ابھی تقریباً اگلے ہفتے ہی اس کی شادی ہے تو اسے آپ بھی ایک بر ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو اس کی ریزلٹس بہت اچھی ملیں گے اور وہ بھی بہت کم پیسوں میں آپ کو نہ تو فیشل کے جنجٹ میں پڑھنا ہے نہ ہی سکن پولیشیز کروانی ہے اور نہ ہی بورلر سے مہنگے داموں میں بیوٹی کریمز بنوانی ہے آپ اسے بنائیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے یوز کرنے کا طریقہ اسے یوز کریں اور اگر آپ کو ریزلٹ نہیں ملتا تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ میری ویڈیو پر آئے اسے ڈس لائک کریں اور چینل کو ان سبسکرائب کر دیجئے گا اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہے تین دن کی اندر ہی آپ کو اس کا ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ اسے تقریباً دن مند تک ریگولر یوز کریں اور جب آپ کو لگے کہ آپ بہت زیادہ گورے چھٹے ہو گئے ہیں تو آپ اسے اسمال کرنا چھوڑ دیں لیکن ہفتے میں ایک دو بارے سے یوز کر لیجئے گا تو یہاں پر کریم بن کے بالکل تیار ہو چکی ہے تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے آپ کو کیسے لگی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ابھی تک اپنے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے اپنی فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی آپ کی طرح گورے چھٹے اور خوبصورت ہو جائیں بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا خدا حافظ اللہ نکھے بان